اسلام علیکم کیسے آپ سب بلوگ امید کرتے ہوں آپ سب ٹھیک ہوں گے مزے میں ہوں گے اور میں اپنے بلوگ کا سٹارٹ کر رہی ہوں رات کے ٹائم سے اور کافی دنوں سے میں نے بلوگ اپلوڈ بھی نہیں کیا تھا تو میں نے سوچا کہ رات سے اپنا بلوگ سٹارٹ کر لیتی ہوں تو میں نے دراز سے اورڈر کی تھی باسکٹ 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 مگوائی تھی اور ساتھ میں میں نے مگوائی تھا یہ جو پیسٹ کرنے والا کور ہوتا ہے نا وہ مگوائی تھا یہ کافی دنوں سے میں نے آرڈر کیا ہوا تھا تو یہ میری جو آرڈر تھا وہ کافی لیت پہنچا تھا تو مجھے بہت مزا آتا ہے کہ میں ساتھ کے ساتھ ہی اس کو اپن کر لوں تو پھر میں نے اس کو ابھی آپ کو کھول کے دکھاتی ہوں اور یہ بہت ہی اچھی ان کی جو پلاسکٹ کی تھی نا بہت ہی اچھی تھی اور جو اس کی جو پیپر مگوائی ہے نا یہ میں آپ کو لگا کے دکھاؤں گی اب میں سوچ رہی ہوں کچھ میں کچھ میں چیننگ کروں تو جب وہ میں کروں گی تو آپ کو دکھاؤں گی تو میرا دراز کے ساتھ بہت اچھا ایکسپیرینس رہا ہے اور یہ بھی ہوتا ہے کہ آپ کو باہر بھی نہیں جانا پڑتا اور اورڈر کریں آپ کے گھر میں چیز آ جاتی ہے نیکس دے سٹارٹ ہو گیا اور میں نے بنائی تھی بریانی جو کہ جٹ پڑ تیار ہونے والی ہے میں نے چکن کو میرینیٹ کر کے رکھ لیا تھا اور پیاز کو میں نے برون کیا اور اس کے بعد پھر میں نے چکن ڈال دیا اس کے بعد اب سردیوں سٹارٹ ہو گئی ہیں تو میں گئی تھی باہر لینی تھی جو ہوتی ہے کوٹ وغیرہ اور شوز وغیرہ لینے تھے تو وہ لینے کے لیے گئی تھی پھر یہ دیکھیں بریانی میری تیار ہو گیا اس کو میں نے آ کے پھر میں نے چاور باہر لیا تھا اس کو سٹین کر کے پھر میں نے اس کو دم لگا دیا تھا اور چکن جو تھا وہ اتنا ملائی کی طرح گل گیا تھا اور بریانی میں مجھے جو چکن ہے اسی طرح سوفٹ ہوا چھلتا ہے ہار والا چکن مجھے نہیں چھلتا اور اس میں سے سمیل بھی نہ آ رہی ہو اور بہت ہی زیادہ مزے کی بنی تھی اور میری سسٹر آئی تھی تو میں نے اس کے لیے بریانی بنائی تھی اور سچ میں بہت ہی کمال کی بنی تھی جو بیسے ہم لوگ چکن ڈال کے بناتے ہیں تو اس میں یہ ہوتا ہے کہ مسالے جو ہوتے ہیں اچھی طرح سے جذب نہیں ہوتے ہیں میرینیٹ کر کے جو بناتے ہیں وہ بہت اچھی طرح سے مسالے اس کے اندر مکس ہو جاتے ہیں اور اپنے اندر جذب کر لیتا ہے سارے مسالے چکن اور نیکس ڈے سٹارٹ ہو گیا تھا یہ میرے جو ویڈیو کے کلپ ہے میں نے چھوٹے چھوٹے جو لیا ہوئے تھے وہ میں نے ایڈ کیا اور بارس صبح صبح ہی بارس ٹارٹ ہو گی تھی اور میں نے پھی جلدی سے ویڈیو بنا لی اور یہ اس سے یہ ہوگا کہ سردی بھی اور بہت اچھا موسن ہو جائے گا جو سموک پڑھ رہی تھی نا اس سے جو بیماریاں وغیرہ لگ رہی تھی وہ بھی صحیح ہو جائیں گی اور اس کے بعد پھی میں آگئی تھی باہر نان لینے کے لیے اور میں نے وہاں سے ویڈیو بنا لی آپ لوگوں کے لیے اتنا بڑا تندور تھا کہ اس میں سو دو سو تو ایک ٹائم میں نان لگ سکتے ہوں گے اور پھر یہ ہی میں چلی گئی تھی اپنی ممہ کے پاس اور پھر ہم لوگ گئے تھے کھیتوں میں کھیتوں میں ہم لوگ گھومنے پھرنے کے لیے گئے تھے اور پھر ہم میری ممہ نے وہاں سے دیکھ لیا ساگ جو کہ میری ممہ کہہ رہی ہم لوگ ساگ لے کے جائیں گے کہہ رہی تھوڑا سا بلکل لے کے جائیں گے تو وہ تھوڑا سوتا نہیں ہوگئے وہ آگے جا کے میں آپ کو ویڈیو میں دکھاتی ہوں کہ میری ممہ نے کتنا زیادہ ساگ گیا تھا اور یہ گندم کی فصل کاشت کی ہوئی ہے اور یہ سرسوں کا ساگ جو کہ اب ایک دن پکھا لو اور دس پندرہ دن کھا لو اور ڈال کے فریز کر لو تو پھر آسانی سے ہی کافی دن نہیں گزر جاتے ہیں اور اس طرح لگتا ہے جیسے بلکل ہر طرف گرینری ہوتی ہے ایسا لگتا ہے جیسے گرین کلر کے کارپٹ بچھائے اور بہت زیادہ مزہ آ رہا تھا ہم نے بہت انجوائی کیا اور ہم گھر سے رائس بھی لے کے گئے تھے اور چیزیں لے کے گئے تھے کھانے کے لیے وہاں بیٹھ کے ہم نے کھائی اور اگر آپ میرے چینل پر نیو ہیں تو پلیز آپ میرے چینل کو سبسکرائب کریں لائک کریں اور بیل کی آئیکن کو ضرور پریس کر لیں تاکہ آپ کے پاس نیو ویڈیو کا نوٹفکیشن آسکے اور میری ممہ خود ساگھ توڑ رہی تھی وہ کہہ رہی تھی آپ لوگوں نے ساکھیں مطلع جہاں ساگھ اگایا وہاں تھا اس کے اندر نہیں آنا میں خود توڑ لوں گی آپ لوگ جو یہ جانور گاس کھاتے کہہ رہی ہے آپ لوگ ساری خراب کر دو گے تو اس لئے آپ باہر ہی رو میں خود ہی توڑ لوں گی تو میری ممہ اب ساگھ توڑ رہی ہے موسیقی 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 تو اسی کے ساتھ میں چاہوں گی آپ سے اجازت اپنا خیال رکھیے گا مجھے اپنی دعاوں میں یاد رکھئے گا میں ملوں گے آپ کو کسی نیکس فلوگ میں تب تک کے لیے میرے بلوگ کو لائک ضرور کیجئے گا اور کمنٹس کر کے بتائیے گا کہ آپ کو میرا بلوگ آج کا کیسا لگا تو میں ملوں گے آپ کو نیکس کسی بلوگ میں تب تک کے لیے اللہ حافظ موسیقی 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 موسیقی